پنجاب حکومت کا بڑا اعلان اب صرف دس فیصد ادائیگی کر کے سولر سسٹم حاصل کریں روشن گھرانا پروگرام کے تحت کن سارفین کو سولر سسٹم دیا جائیں گے ادائیگی کتنی اور کیسے کرنا ہوگی یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھڑ کے مختلف شہروں میں بجلی کے بل سے لوگ سخت پریشان ہیں گزشتہ چند سالوں سے جن بجلی سارفین نے سولر پینل لگوا رکھے ہیں وہ خاصے مطمئن دکھائی دیتے ہیں بجلی کے بلوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے قریب عوام کو مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ چند سالوں میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اچھا خاصا اضافہ ہوا لیکن پھر بھی بجلی کی کمپنیوں کا مالی خسارہ کم نہیں ہو رہا اس سے بڑا ستم کیا ہوگا کہ اگر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا نقصان ہوتا ہے تو بھی عوام ذمہ دار ہیں اگر حکومت کا نقصان ہوتا ہے تو بھی عوام ذمہ دار ہیں بجلی کے بلوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی ملک کی حکومت سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اعلان تو کیے جاتے ہیں تاہم ان پر عمل درامت کم ہی ہوتا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے دس فیصد سولر پینلز کا پروگرام جاری کیا ہے جی ہاں پنجاب حکومت نے اب ایسا اعلان کیا ہے کہ اب سے پنجاب والوں کو کچھ سہولت ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے اور بلوں کی بڑتی قیمتوں سے بھی ریلیف ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے وزیراعلا مریم نواز شریف نے پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے کروڑو سارفین کو سولر پینلز دینے کے منصوبے روشن گھرانا پروگرام کی اصولی منظوری دے دی ہے وزیراعلا مریم نواز شریف نے توانائی کے بہران کے خاتمے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ایک اہم اقدام کرتے ہوئے روشن گھرانا پروگرام کا اعلان کیا ہے اس اقدام کا مقصد پنجاب کے رہائشیوں کو سولر پینل فراہم کرنا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو مہانہ پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں اس پروگرام سے پچاس سے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھرانوں کو ریلیف ملے گا مذکورہ سولر سسٹم پروگرام کے تحت لاکھوں شہریوں کو فائدہ ملے گا قابل ذکر بات یہ ہے کہ سارفین کو صرف دس فیصد ادائیگی کرنا پڑے گی پنجاب حکومت لاغت کا نوے فیصد پورا کرے گی مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے سولر پینل پانچ سال کی آسان اقساط پر فراہم کیا جائیں گے سردھیوں کے مہینوں میں یہ قسط کی رقم کم ہو جائے گی روشن گھرانا سکیم کے تحت سولر پینل خصوصی طور پر حکومت کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے جس سے میار اور بھروسے کو یقینی بنایا جائے گا صبح وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے جو کہا کر دکھایا پنجاب حکومت عوام کی بیتری کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے یہ اقدام بجدی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور توانائی کی جاری بہران کے جواب میں کیا گیا منصوبے کے پہلے مرلے میں ایک شفاف مختص عمل کے تحت سب سے زیادہ غریب خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی مریم نواز نے مشکل وقت میں پنجاب کے عوام کا ساتھ دینے کے عظم پر زور دیا ہے انہوں نے یقین دھلایا کہ یہ اقدام ماضی کے بہرانوں کے اثرات کو کم کرنے اور مزید مستحق کم مستقبل کی راہ ہمبار کرنے کی ان کی وسید ترکشوں کا حصہ ہے پانچ سالوں میں وہ ایک ایسے منظر نامے کا تصور کرتی ہیں جہاں توانائی کے موجودہ مسائل پنجاب کے لوگوں کو مزید پریشان نہیں کریں گے دوسری جانب وفا کی کابینہ نے مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ گھریلو سائفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کی منظوری دے دی